موسیقی یوں تو نظاموں کا شہر ہیدر آباد اپنے اتحاس اور انوکھے کلچر کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے لیکن ان سب کے علاوہ یہاں پر کچھ ستان تو ایسے بھی ہیں جہاں پر آسادھارن گتی ویدیاں ہونا عام بات ہے ان میں سے کچھ ستان تو ایسے ہیں جہاں پر رات تو کیا دن میں بھی کوئی آنے کی حمد نہیں کرتا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہیدر آباد کے کچھ بھوتہ ستانوں کے بارے میں بتائیں گے یہ گھر ہیدر آباد کے سب سے بھوتہ ستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لوگوں کے بیچ اس گھر کا خوف اس قدر ہے کہ رات تو دور دن میں بھی یہاں آنے کی کوئی حمد نہیں کرتا رات کے سمیں لوگوں نے اس گھر میں ایک عورت اور دو بچیوں کو کئی بار منٹراتے ہوئے دیکھا ہے کہا جاتا ہے کہ سال دوہزار دو میں یہاں پر ایک پتی پتنی اور ان کی دو بیٹیاں رہا کرتی تھی ایک دن اس عورت کا پتی کہیں چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹا ستانیے لوگوں کی مانے تو وہ عورت اور اس کی دو بیٹیاں کافی عجیب سا برطاف کرتی تھی اکثر شام کے وقت انہیں کھومت سے بھری ایک بوتل کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا تھا اور اسی سمیں گھر کے اندر سے چیخنے چلانے کی بھی آوازیں آتی تھی ایک بار ایک چور جب اس گھر میں چوری کے ارادے سے گھوسا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت اور دو بچیوں کی لاشیں سٹ رہی ہیں پولیس کاروائی ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ ان تینوں کی موت دراصل چھے مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے اس بات کا پتا چلتے ہی پورے علاقے میں خوف کا ماحول بن گیا ساتھی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ وہ عورت جادو ٹونا کیا کرتی تھی بعد میں اس گھر میں بجلی کی سپلائی بھی بند کروا دی گئی لیکن ستانیے لوگوں کے مطابق آج بھی رات کے سمیں اس گھر کی لائٹیں اپنے آپ آن ہو جاتی ہیں اور اس عورت اور اس کی دو بیٹیوں کو کوریڈور میں منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن ان کی موت کیسے ہوئی یہ ایک رہسے بنا ہوا ہے رات کے وقت اس گھر کے پاس کی سڑک اور بھی زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کے ساتھ کئی بار حادثہ بھی ہو چکا ہے ایک بار بائیک پر سوار ایک آدمی کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے گزرنے پر اس کی بائیک کی ہیڈ لائٹ اچانک ہی بند ہو گئی جس کارن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انہی گھٹناوں کے چلتے اس گھر میں آنے پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے رامو جی فلم سٹی ایشیا کی سب سے بڑی فلم سٹی مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ستھان کسی زمانے میں جنگ کا میدان ہوا کرتا تھا جسے نظاموں کی یک بھومی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر بہت خون خرابہ ہوا تھا اس لیے جانکاروں کے مطابق یہاں پر آج بھی مرد سینکوں کی آتمائے بھٹکتی ہیں اس لیے یہاں پر شام کے سمیں آنا خطرے سے کھالی نہیں ہے یہاں کام کرنے والے ایکٹروں نے کئی بار کچھ عجیب سا محسوس کیا ہے جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو ان کا کہنا ہے کہ تیار ہوتے وقت اکثر انہیں شیشے میں کچھ عجیب و غریب پرچھائیاں نظر آتی ہیں یہاں کام کرنے والے باقی لوگوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کسی ادریش شکتی نے کئی بار سٹیٹ سے دھکا دے کر کرا دیا ہے ایسی گھٹناوں کے چلتے اس جگہ کو حیدر آباد کی سب سے بھوتہ جگہوں میں گنا جانے لگا دوستو کہا جاتا ہے کہ سال دوہزار پارہ میں یہاں ایک مندر کو گرانے کے بعد یہاں کے لوگ کسی اگیاد کارن سے آتما ہتیا کرنے لگے تھے مانا جاتا تھا کہ اس علاقے میں کچھ ایسی نگر آتما شکتیاں موجود ہیں جو یہاں کے لوگوں کو آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اسی کارن سے کئی لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے کھڑکی دروازوں پر کئی دھارمک نشان لگا دیے ہیں تیروی شتابدی میں اس قلعے کا نرمان کاکتی سمراتو نے کیا تھا شام ہونے کے بعد یہاں آنے کی سخت منائی ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سے سینکوں اور رانی تارا متی کی آتما پھٹکتی ہے جسے اس کے پتی کے ساتھ یہاں دفن کیا گیا تھا شام ہونے کے بعد اکثر لوگوں نے یہاں پر ایک کالی پرچھائی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے جو ستھانی لوگوں کے مطابق رانی تارا متی کی آتما ہے شام ڈھلتے ہی یہاں پر درد سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں بھی اُلٹ جاتی ہیں حیدر آباد کا شمشہ آباد ہوای اڈا بھی چنندہ پریتوادیت ستھانوں میں گنا جاتا ہے اس ائرپورٹ کی رہش سے میں گھٹنائیں اس کے نرمان کے دنوں سے جڑی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ائرپورٹ کافی ویوادوں اور ویرودوں کے بعد بنا تھا ائرپورٹ کے بننے کے کچھ دنوں بعد یہاں پر کئی لوگوں کی جانیں گئیں جنہیں آس پاس کے علاقوں میں دفنا دیا گیا لیکن ان کی آتمائیں آج بھی یہاں بھٹکتی ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ مکتی کی تلاش میں یہ آتمائیں رات کے سمیں یہاں بھٹکتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بار رات کے اندھیرے میں رنوے پر انہیں کوئی سفید لباس پہنی ہوئی ایک مہلہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آئی حیدر آباد کا بنجارہ ہلز بھی کسی بھوتہا جگہ سے کم نہیں ہے کسی زمانے میں یہ ستان ایک پہاڑی جنگل ہوا کرتا تھا جہاں کئی نظاموں نے اپنے گھر بنوائے اور شکار کے لیے یہاں آیا کرتے تھے یہاں روڈ نمبر بارہ کے پاس دھد ایک قبرستان بھی ہے جسے بھوتہا مانا جاتا ہے شام ڈھلنے پر یہاں کا تاپمان اچانک سے کم ہو جاتا ہے اور آس پاس کی لائٹس بھی پہسیمی ڈھنگ سے بند ہو جاتی ہیں یہی نہیں یہاں سے گزرنے والے لوگوں کی گاڑیاں بھی اچانک پنچر ہو جاتی ہیں یہاں سے گزرنے والے ایک یاتری کا کہنا تھا کہ ایک بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی یہاں کا تاپمان کم ہونے پر اسے تھنڈ محسوس ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی کے چاروں ٹیر پنچر ہو گئے لیکن اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹے وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کالیج میں ایک بھیانک حادثہ ہوا تھا جس کے بعد یہ ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا یہاں سے رات کے وقت گزرنے والے لوگوں نے کئی بار یہاں پر کچھ ٹنکالوں کو منڈراتے ہوئے دیکھا ہے سرکار میں یہاں کی دیکھرے کے لیے ایک سیکیورٹی کارڈ کو رکھا تھا لیکن اگلے ہی دن اس کی لاش ملی جس کے بعد سے یہ امارت لوگوں کے بیچ دہشت بنی ہوئی ہے اس گھر کا نرمان سال انیس سو تہتر میں لکشمن نام کے ایک آدمی نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں کروایا تھا اس لیے اس گھر کو ڈیڑھ لاکھ گھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جو بھی پریوار اس گھر میں رہنے آتا ہے بھے یا تو آتما ہتیا کر لیتا ہے یا تو بھے زیادہ تیر تک یہاں ٹک نہیں پاتا اکثر شام کے سمیں یہاں سے کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس گھر کے بننے کے بعد لکشمن جب اپنی پتنی کے ساتھ یہاں رہنے آیا تو اس کی پتنی کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی جس کے بعد اس نے یہ گھر ایک سٹوڈنٹ کو کرائے پر دے دیا لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ سٹوڈنٹ کچھ عجیب سا برطاف کرنے لگا اور آخر میں اس نے آتما ہتیا کر لی اس حادثے کے بعد کوئی بھی پریوار یہاں زیادہ دے تک نہیں ٹک پایا اور لوگوں کے آتما ہتیا کرنے کی پیچھے کیا کارن ہے یہ بھی آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے انہی حادثوں کے چلتے یہ گھر خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا جس کارن یہ ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے حیدر آباد کے اس گھر میں چاندنی رات کے وقت اکثر ایک سرکٹی لاش کو گھونتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گھر ایک آدمی نے لون پر لیا تھا لیکن کرس نہ چکانے کے کارن لینداروں نے اس آدمی کی شادی کے دن ہی اس کا سرکٹ کر اس کی ہتیا کر دی اور اس کی موت کے بعد بھی اس کی آتما اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی اس کی آتما آج بھی یہاں پر بھٹکتی ہے مگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ستانیہ لوگوں کی مانے تو اکثر یہاں سے ایک دراؤنی ہسی کسی کے پیروں کی آہٹ یا پھر کسی کے دروازے کو کھروچنے کی آوازیں آتی ہیں دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے